اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملیز کیسے ہیں آپ سب تو بات ہے 29 اگست کی کمرے میں پینٹ چل رہا تھا کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ میرا ننہ مہمان آنے والا ہے تو میں جو آخری آخری تیاریاں ہیں وہ ساری کر لوں اس سے پہلے ہی تو لیکن میرے ننہ مہمان کو کچھ زیادہ جلدی تھی مجھ سے ملنے کی تو یہ دیکھیں کمرے کی حالت دیکھیں اتنا گندہ ہو چکے اب یہ صرف چھت پہ ہی ایک کوٹ ہوا تھا بتائیں چھت کیسے لگ رہی ہے تو کمرے کی باقی حالت دیکھیں پورا کارٹ کبار بنا ہوا ہے پرنیچر کھول دیا تھا اور پینٹ چل رہا تھا تو میں ساتھ میں ہسپٹل بیک بھی تیار کر رہی تھی اور کپڑے وغیرہ سیٹ کر رہی تھی اس میں سامان جو چیزیں ہسپٹل کے لیے مجھے چاہیے تھی وہ میں تیار کرتی میں نے کہا ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کر کر رکھ لوں کیونکہ ڈاکٹر نے آٹھ اکتوبر کی ڈیٹ بتائی تھی ڈیلیوری ڈیٹ اس حساب سے میں تیاریاں کر رہی تھی تو اچانک میری طویعت خراب ہوئی اور مجھے ہسپٹل جانا پڑا تو یہ لیں جناب پھر میں پہنچ گئی ہسپٹل کے بیڈ پہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحمت کی ننی سی رحمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی تو یہ دیکھیں میری فاطمہ زہرہ اپنی خالہ کے ساتھ ہے میری بیٹی کا نام اتنا پیارا ہے کہ میں ساتھ میں ننی پری یہ وہ فلان فلان ایسا کچھ نہیں لگاتی کیونکہ میں صدا فاطمہ زہرہ ہی کہتی ہوں کیونکہ اس سے بڑھ کے خوبصورت نام ہی کوئی نہیں ہے تو چلیے پھر میں آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتی اور میں ملواتی ہوں آپ کو فاطمہ زہرہ سے الحمدللہ یہ دیکھیں میری ننی سی فاطمہ زہرہ ماشاء اللہ ضرور پڑھ دیجئے گا بچے پھول سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو جن جن کے بچے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بچے عطا کرے اللہ تعالیٰ نے جب مجھ پہ رحمت کی تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید یہ بتایا اتنی پیاری تیس اگست کو بارش برسا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ دیکھیں میں نے تم پہ رحمت کی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جی I love you اللہ تعالیٰ جی آپ ہیں تو پھر میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور آپ ہیں تو مجھے کسی چیز کی کمی کبھی بھی نہیں ہو سکتی تو پھر ساتھ میں دن ہم نے فاطمہ زہرہ کی ٹینڈ کرائی تھی اور آپ کو آج میں زبردست قسم کا وظیفہ بتاتی ہوں جو کہ فاطمہ زہرہ کے بابا جان کر رہے ہیں بچے کے بال ساتھ میں دن اتارنا سنت ہے بہرحال آپ جب بھی بال اتاریں تو جو پہلے بال ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ گیارہ گیارہ دفعہ اول آخر دروز شریف اور ساتھ میں اکتالیس دفعہ سورت تغابن پڑھ کے ان بالوں کو سامنے رکھ کے ان پہ دم کر دیں جیسے یہ فاطمہ زہرہ کے بابا جان کر رہے ہیں تو ان بالوں کو دم کر کے آپ کہیں پر بھی دفن کر دیں گھر میں کر دیں کہیں پر بھی کر دیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اس قرآن کریم کی برکت سے سورت تغابن کی برکت سے آپ کا بچہ ساری زندگی بڑی آفتوں مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ میری قدیم الاحسان اللہ تعالی سے دعا ہے کہ فاطمہ زہرہ کے بابا جان جیسے بابا اللہ تعالی تمام بیٹیوں کو عطا کریں تو میں فاطمہ زہرہ کی طرف سے کہہ دیتی ہوں جزاکم اللہ خیرن احسن الجزائی فددارین خیرن کسیرن کسیرہ بابا جان تو میں بھی خود بیٹی کو دم کرتی ہوں آپ دم کا ضرور احتمام کیا کریں فاطمہ زہرہ کے نیک نصیب کے لئے دعا کر دیں اللہ حافظ